اب میں اس عظیم ہستی کو دعوت دینے چلا جا رہا ہوں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ بے تاب بھی ہیں بے چین بھی ہیں اب انشاءاللہ تعالی جانشین پیر سیال اچپال پیرہ طریقہ درہبر شریعت حضور قبلہ پیر حمید الدین سیالوی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں ان کی عامل سے قبل غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے ان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت اللہ محمد چار یار خاجی خاجہ کتب فری لجبال لجبال پیر سیال پیر سیال میں تمام جو میڈیا کے نمائدگان ہیں ان کے لیے قبلہ دیوان سائن کی طرف سے خوش آمدید بھی اور آپ کے لیے دعا بھی اور جتنے زائد لوگ ہیں وہ پیچھے چلے جائے صرف کیمرہ مین کھڑے رہے ہیں آپ سے بری آخری یہ گزارش ہے سید علی حسین شاہ صاحب چادرواری سرکار آپ بھی تشریف لائے آپ کو بھی خوش آمدید پیر سید سیف اللہ شاہ صاحب بخاری آپ کو بھی خوش آمدید اور پیر سید حسن عباس بخاری آپ بھی جلوہ گر ہوئے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ بیٹھ جائیں سبزادہ ڈاکٹر حافظ سلمان علی حسینی صابری ویہاڈی سے جلوہ گر ہوئے آپ کو بھی خوش آمدید سید علی حسین شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ چند لب ہاتھ کے لیے وہ بھی تشریف لے کے آنے نحمدہو ونسلی ونسلیم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام وشاق کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اس محفل پاک میں اس مشاورتی جلاس میں جلوہ گر ہوئے ہیں اور تمام مشایخ اعظام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کی طرف توجہ عوام کی دلائی ہے خصوصا دیوان احمد مصود چشتی فاروقی صاحب اور خاجہ حمید الدین سیالوی صاحب اور جتنے سجادگان یہاں پر جلوہ گر ہیں مجھے تو یہ گلدستہ ایک حسین خواب لگتا تھا کہ ان شخصیات کا یہاں جمع ہونا یقینا ہم سب کے لیے باعث خوشی بھی ہے باعث اتمنان بھی ہے حضاد اگرامی بس میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اہل یورپ نے جب دنیا اسلام پر سیاسی تسلط حاصل کر لیا تو انہوں نے یہ سریسرچ کرائی کہ ان کا یہ تسلط کس طرح سے قائم رہ سکتا ہے انہیں بتایا گیا کہ مسلمان اسلام سے زیادہ پیغمبر اسلام سے پیار کرتے ہیں حضاد اگرامی انہیں بتایا گیا کہ اگر سید عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم حضور علیہ السلام کی محبت کو ان کے دلوں سے نکال دیا جائے تو ان پر غلبہ آسان ہے اور اسی سازش کی طرف حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال لو اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو حضرت اگرامی اسی طرف جو ہے آج ہمیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج تمام لوگ مشایخ اہل سنت متحد ہو جائیں اور جانشین غزالی زمہ یہاں پر جلوگر ہیں آپ نے بہت خوبصورت آپ کروڑوں سنیوں کے قائد ہیں اور آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی ہے اور مجھ سے قبل جتنے بھی امائیدین اور اقابرین نے گفتگو فرمائی ہے اللہ تعالیٰ سب کے علم و فضل میں اضافہ فرمائے حضرت اگرامی اور میں ایک جملہ غازی ملت حضرت علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کا یہاں پر دھوانا چاہتا ہوں جب سزائے موت کو سننے کے بعد آپ نے جج کو کہا کہ جج صاحب جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو ہم توہین رسالت کیسے برداشت کر لیں تو حضرت اگرامی ضرورت اس عمر کی ہے اور بس میں آخر میں ایک اس شیر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گمبد خضرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے